سورہ آل امران بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بہت مہربان الرحیم رحم فرمانے والا اس سورہ پاک کا نام آل امران ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازر ہوئی اس کے بیس رکو ہیں الف لامیم خروف مقدعات صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ان کا صحیح مفہوم حضور کریم علیہ السخلات و تسلیم کے بعد اولیاء امت کو معلوم ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی القیوم زندہ ہے سب کو زندہ رکھنے والا ہے مفسرین نے فرمایا کہ آل امران کی پہلی اسی سے کچھ زیادہ آیتیں اس وقت نازر ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائد کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا اس لئے موقع کی مناسبت سے سورہ پاک کا آغاز توحید سے کیا گیا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور الحی القیوم اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا القیوم یعنی ہر چیز اپنی وجود بقا اور اپنی نشونما میں اس کی محتاج ہے اور یہ سب صفات اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اس لئے صرف وہی معبود ہے عیسائی جو کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے ان الفاظ سے ان کی تردید کر دی گئی نزل علیکل کتابہ نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب بالحق حق کے ساتھ حق سے کیا مراد ہے علامہ راغبس اسفہانی نے بیان کیا کہ حق سے مراد یہ کہ یعنی کوئی قول اور فیل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسا چاہیے یعنی جتنا مناسب اور موضوع ہو اور اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو تو قرآن کو بالحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ قرآن آیا اور ایسی شان سے آیا جو اس کے شایعانے شان تھی اور اس میں ایسے دلائل ہیں جن کو عقل تسلیم کرنے پر مجبور ہے اور اس وقت آیا جب ہر طرف گھپ اندھیرہ تھا اور دلالت و گمراہی سے انسان بھٹک رہا تھا اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن آیا لہٰذا بالحق کی کے ایک لفظ میں بہت سا سمندر بند کر دیا گیا مصدقا لما بین یدیہی تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ادری و انزلت تورات والانجیلا اور اتاری اس نے توریت اور انجیل من قبل اس سے پہلے خدل لناسی لوگوں کی ہدایت کے لیے و انزل الفرقانا اور اتارا فرقان کو فرقان کا معنی صرف الگ الگ کرنا نہیں بلکہ لفظ فرق کا مفہوم ہے کہ حق و باطل کو الگ الگ کرنا تو چونکہ یہ قرآن حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید ان کے لیے سخت عذاب ہے ہٹ درموں کو عذابِ علیم کی یعنی دھمکی دی جا رہی ہے یا بتایا جا رہا ہے عذابِ شدید کے بارے میں کن کو وہ جو زد اور ہٹ درمی پر ہو کر رہ کر اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور حق کو تسلیم نہیں کرتے وَاللَّهُ عَزِيزٌ اللہ غالِبِ ذُن تِقَام بطلہ لینے والا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْئٌ فِي الْقَرْدِ بِشَكَ اللَّهُ تعالیٰ سے وہ شیدہ نہیں رہتی کوئی چیز زمین میں وَلَا فِي السَّمَائِ اور نہ ہی آسمان میں وَالَّذِي وَهِ بَاقْزَاتِ ہے يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ جو تصویریں بناتا ہے ماں کے رحموں میں کئی فَيَشَاءُ جس طرح چاہتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کوئی معبود نہیں اس کے بغیر وہی غالب حکمت والا ہے وَالَّذِي وَهِي ہے جس نے انزل علیکل کتابا نازل فرمائی آپ پر کتاب مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں محکم محکم وہ آیت ہے جس کا مفہوم واضح ہو یعنی اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وہی کتاب کی اصل ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں آیتِ متشابہات وہ ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کے معنی مفہوم کو اللہ اور اس کے رسول پر ہی کی طرف ہی چھوڑ دینا چاہیے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے ٹڑا پن ہیں فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَا مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں ان کا مقصد ابتغاء الفتنتی ان کا مقصد فتنہ انگیزی کرنا وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ اور غلط معنی کی تلاش ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اور نہیں جانتا اس کا صحیح معنی اِلَّا اللَّهِ مَگر یہ کہ اللہ یعنی اللہ رب العزت ہی متشابہات کا علم صرف اللہ کو ہے اور علماء راسخین علماء راسخین اللہ کے بتائے سے ان کا معنی جانتے ہیں کیونکہ جن کا علم اللہ نے اپنے لئے خاص کیا تو کیا اللہ نے اس کا علم کسی کو دیا تو بے شک ان عمور کا علم بزریائے وحی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اولیاء کاملین کے قلوب میں بھی القاف فرما دیا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ رَبَّنَا اَيْهَمَارِ رَبْ لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا نَا ٹھِرْهِكَرْ اَيْهَمَارِ دِلْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا بعد اس کے کہ جون تو نے ہدایت دی ہمیں وَحَبْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَ رَحْمَا اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت اِنَّكَ أَنْتَلْوَخَّاب بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا ارشاد فرمائی تھی ان کو کہ اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ اے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لِيَوْمٍ اس دن لَا رَيْبَ فِيهِ کہ جس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ نہیں بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئن کچھ بھی کیونکہ مال و اولاد کی کسرت انسان میں غرور اور خودسری پیدا کر دیتی ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال و دولت اور اہل و عیال انہیں اللہ کی گریفت سے نہیں بچا سکتے وَالَا أَوْلَائِكَهُمْ وَقُودُ الْنَّارُ وہی ایدھنِ آگ کا قَدَعْ بِعَالِ فِرْعَوْنَا اور ان کا طریقہ تو آل فرعون کے طریقے کی طرح ہے کیوں؟ کیونکہ آل فرعون نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے جاہو خشمت کی وجہ سے اللہ سے اللہ کا انکار کیا تھا اور پھر فرعون جیسا زبردست بادشاہ بھی اللہ کے قہر سے بچنا سکا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے تھے قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا انہوں نے جکلایا ہماری آیتوں کو فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ پس پکر لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اس حقیقت کو قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ کسی قوم پر اللہ کا غزب بلا وجہ نازل نہیں ہوتا بلکہ ان کی تباہی اور بربادی ان کے اپنے عامال کا نتیجہ ہوا کرتی ہے جو قوم اپنے عامال اور کردار سے اپنے آپ کو عزت کا مستحق نہیں بناتی اسے اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے وَاللَّهُ شَدیدُ الْعِقَابُ اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے قُل فرماؤو لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان سے جنہوں نے کفر کیا سَتُغُلَبُونَا انقریب تم مغرب کیے جاؤگے وَتُحْشَرُونَ الٰى جَهَنَّم اور ہا کے جاؤگے جہنم کی طرف حضور عقیس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فتحیاب ہونے کے بعد یہود کو دعوت اسلام دی اور انہیں فرمایا ہے کہ اگر تم اسلام نہ لائے تو تمہارا انجام بھی قریش مکہ کی طرح ہوگا اس پر یہود بڑا غصہ ہوئے اور کہا کہ نہیں جب ہمارا اور آپ کا آمنہ سامنا ہوگا تب دیکھا جائے گا تو اس وقت ہی آیت نازل ہوئی قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِي أَتَيْنِ الْتَقَطَى بے شک تمہارے لئے عبرت کا نشان ہے ان دو گروہوں میں جو ملے تھے یہاں اس جنگ بدر کا ذکر ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد تیرہ تھی اور کفار کا لشکر نو سو پچاس افراد پر مشتمل تھا فِي أَتُمْ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا وَأُخْرَا كَافِرَةٌ اور دوسرا کافر تھا يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَعْيَ الْعَائِنِ دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دگنا اپنی آنکھوں سے یہاں دو گروہ بتانے کا مقصد کیا ہے وہ دو گروہ کون تھے پہلے گروہ بتائے گئے اور پھر ان کا تعروف کروایا گیا کہ ایک گروہ مسلمان تھا اور دوسرا کافر ایک جو ہے وہ تاغوت کی راہ میں تھا اور دوسرا محض اللہ کی رضا کے لئے تھا ان کا مقصد کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں تھی کون کس کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا اس میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں لیکن علامہ ابن جریر نے فرمایا کہ یہاں یرونہ کا فائل مسلمان ہیں اور ہم ضمیر لوٹ رہی ہے کفار کی طرف یعنی مسلمان کفار کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی تائید و نصرت سے انہوں نے کفار کو شکست دی کیونکہ جب وہ دگنا دیکھ رہے تھے تو ان میں جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہو رہا تھا اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے یعنی فتح اور کامیابی فوج کی تعداد اور ساز و سامان کی کسرت پر موقف نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر موقف ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَتَ لِعُولِ الْأَبْصَغَارِ بھی شک اس واقعے و در میں بہت بڑا سباک ہے آنکھ والوں کے لیے زُيِّنَا لِلنَّاسِ آرَاستہ کی گئی لوگوں کے لیے حُبُّ الشَّهَوَاتِ خواہشوں کی محبتیں خواہشوں کی محبت مِن النِّسَائِ یعنی عورتیں والبنینہ اور بیٹھے والقناتیر المقنطوراتی اور خزانے جمع کیے ہوئے مِن الذَّهَبِ وَالْقِدَّتِ سونے اور چاندی کے وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَاتِ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے وَالْأَنْعَامِ اور چُوْپَائِ وَالْحَرْثِ اور کھیتی ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابُ اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھیکانا اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان کے دل میں ان اشیاء کی طب کے لیے طبعی لگاؤ اور رغبت پیدا فرما دی کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر شادی کی ذمہ داریاں کون اٹھاتا اولاد کو کون پالتا ان کی پرورش کے لیے کون کوششیں کرتا تو پھر نسل انسانی کی بقا کیسے ہوتی اسی طرح سونے چاندی امدہ گھوڑوں مویشیوں اور کھیتی باری کی طرف بھی لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیا تو دنیا کی رونقیں واقع ہیں ورنہ ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں رونقیں ہی نہ ہوتی لیکن یہ بتائیں دیا گیا کہ اے انسان اس کی چاہت میں یوں گم مت ہو جا کہ اپنے مولا کو ہی بھول جائے بلکہ یاد رکھ یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے ان کو استعمال کرو ان کو اپنے دل میں مت بساؤ اور اپنے مالک سے غافل نہ ہو جاؤ قل فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ان کے لئے جو متقی ہیں عِنْدَا رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس جَنَّاتٌ بَاغَات ہیں تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا رَمَا ہے اس کے نیچے الْأَنْهَارُ نَحْرِي قَالِدِينَ فِيْهَا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَأَزْوَاجٌ مُتَغْهَرَةٌ اور پاکیزہ بیویاں ہیں وَلِدْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کی خوشنودی متقی لوگ وہ ہیں جن کے لئے جنت اپنی تمام زیب و زینت کے ساتھ ان کی راہ دیکھ رہی ہے جن پر رضا الہی سایہ فگن ہے واللہ بصیر بالعباد اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو الَّذِينَ يَقُولُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فاغفر لنا تو معاف فرما دے ہمارے لئے ذنوبنا ہمارے گناہ وَقِنَا عَذَابَ النَّار اور بچا لے ہمیں آپ کے عذاب سے اَسْغَابِرِينَ وَسْغَادِقِينَ اب وہ جو متقی اور پریزگار ہیں جو اللہ کی رضا پانے والے ہیں ان کے عصاف کا ذکر ہے وہ کون ہیں اَسْغَابِرِينَ مصیبتوں پر صبر کرنے والے وَسْغَادِقِينَ ہر حالت میں سچ بولنے والے وَالْقَانِتِينَ عبادت میں آجزی کرنے والے وَالْمُنفِقِينَ اور خرج کرنے والے اللہ کی رغمیں وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اور اپنی گناہ کی معافی مانگنے والے سحری کے وقت شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو شہادت دی اللہ نے اس بات کی کہ بے شک کوئی نہیں اللہ کے سوا معبود وَالْمَلَائِكَةُ اور یہی گواہی دی فرشتوں نے وَأُولُ الْعِلْمِ اور اہلِ علم نے قائمًا بالقسطی مقائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو لا إلَهَ إِلَّا هُو العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والا حکمت والا ہے اِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے علامہ ابن کسیر نے اسلام کے مفہوم کو بڑے آسان اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہر زمانے کے نبی پر اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی اطاعت اور اتباع کو اسلام کہتے ہیں یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباعِ محمدی کا تو اس ذات اقدس کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا وَمَخْطَلَفَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور نہیں جھگڑا کیا اس میں جن کو دی گئی تھی کتاب اِلَّا مِن بَعْدِ مَگر بَعْدِ اس کے اسلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے صرف اسلام ہے اور دین اب دین یعنی اسلام کس کا نام ہے اتباعِ محمدی کا کیونکہ اب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے دعائی بن کر آئے اسی دین کے جو سارے انبیاء لے کر آتی رہے اب حضور کا دین ہی دین اسلام ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا تو یہ جو اہلِ کتاب ہیں یہ جانتے ہیں ان کے نبیوں نے ان کو اس بات کی تلقین کی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا صرف کس وجہ سے حسد کی وجہ سے فَإِنْ حَاج جُوکا پھر اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے فَقُلْ تو کہہ دیجئے اَسْلَمْ تُوَ جِعَ لِلَّهِ میں نے جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ کے لیے وَمَنِ تَبَعًا اور جنہوں نے میری پیروی کی یعنی اگر حق سمجھنے کے باوجود وہ حق کا انکار کریں آپ سے جھگڑیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ کہ آپ انہیں بتا دیجئے آپ فرما دیجئے کہ میرا سر تو اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے یعنی آپ اپنے کام میں مشغول رہیے اس طرح ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ خواہ کتنی بھی اسلام کی مخالفت کریں وہ اپنے ان مخالفتوں میں خود ہی ناکام ہو جائیں گے وَقُلْ اور کہیے لِلَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی وَالْأُمِّهِينَ اور انپڑھوں سے آ اسلام تم کیا تم اسلام لائے فَإِنْ اسلام بس اگر وہ اسلام لے آئیں فَقَدْ دِحْتَ دُو تو وہ ہدایت پا گئے وَإِنْ تَوَلَّوْ اور اگر وہ مو پھیر لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ تو یہ محبوب آپ کے ذمہ یہ پیغام پہنچانا ہے جو آپ نے پہنچا دیا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو کہ کون اس کا انکار کرتا ہے کون اس کو قبول کرتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِهِينَ بِغَيْرِ حَقِّنُ حَقِّنُ اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق یہود نے کیا کیا تھا کہ یہود اہل حق ہی کو صرف بے رحمی سے قتل نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا تو طریقہ کار یہ بھی تھا کہ یہ اپنے انبیاء کو بھی شہید کر دیتے تھے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو خبر سنا دو انہیں دردناک عذاب کی اُلَائِكَ الَّذِينَ حَبِتَتْ عَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا یہ وہ بدنصیب ہیں کہ ضائع گئے جن کے عامال دنیا میں بل آخرتی اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ مِن نَاسْقِرِينَ اور نہیں ہے ان کے لئے کوئی مددگار علم طرح کہ آپ نے نہیں دیکھا اِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَسْقِبًا مِّنِ الْقِتَابِ ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا یُدْعَوْنَا الْقِتَابِ اللَّهِ جب بلائی جاتے ہیں کتابِ اللَّهِ کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ تصفیہ کر دے ان کے باہی میں جھگروں کا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروپیٹ پھیر لیتا ہے وَهُمْ مُعْرِدُونَ اور وہ روگردانی کرنے والے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ان کی بے باقی کی وجہ یہ ہے قالو کہ وہ کہتے تھے لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَات کہ ہمیں نہیں چھوے گی دو زکی آگ مگر چند گینے ہوئے دن وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ فَرِيبْ میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملے میں مَا کَانُ يَفْتَرُونَ کہ وہ خود جو گھر لیتے تھے فَكَيْفَا پس کیا حال ہوگا اِذَا جَمْعَنَاهُمْ جب ہم جمع کریں گے انہیں لِيَوْمِنْ اس دن میں لَا رَيْبَ فِي ہی جس میں کوئی شک نہیں وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا کَسَبَتْ پورا پورا دیا جائے گا بدلا ہر شخص کو جو اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا قُل فرمائے اللَّهُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اے اللَّهُ مَالِكَ سَبْ مُلْكَوں کے مُلْكِ سب مُلْكوں کے تُوْ تِلْ مُلْكَ تُوْ بَخْش دیتا ہے مُلْك مَنْتَشَاؤُ جِسَе چاہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ چھین لیتا ہے مُلْك مِنْ مَنْتَشَاؤُ جِسَے چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَاؤُ اور تُوْ ازَّت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَتُوْ ذِلُّ مَنْتَشَاؤ اور ظלیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیدکل خیر خیر ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے انکا علی کل شئی قدیر بشک تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ التحییت و تسلیم کو اور حضور کی وساطت سے ساری امت کو ایسے پاکزہ کلمات کی تعلیم دے رہا ہے جس میں بہت ہی معصر انداز میں توحید اور اس کی عظیم قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ حکومت دینے والا بھی وہی ہے چیننے والا بھی وہی ہے جس کو چاہتا ہے دین اور دنیا کی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے جس کو چاہتا ہے خوار و زلیل کرتا ہے کسی فرد یا قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ حکومت اور عزت کو اپنا پیدائشی حق سمجھ لیں اور اس فریب میں مبتلا رہے کہ اس کے عامال کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں اس کا کردار کتنا بھی پست کیوں نہ ہو جائیں اس کی صیرت کتنی بھی داغدار کیوں نہ ہو جائے نہ اس سے حکومت چینی جا سکتی ہے اور نہ اسے عزت سے محروم کیا جا سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں بلکہ سب کچھ اس مالک حقیقی کے دست قدرت میں ہے وہ رب قدیر جس کی شان سمدیت اور قدوسیت اور جس کی صفت علم و حکمت کے ساتھ رحمت و عدل کی سارے قدریں بنیادیں قائم ہیں اس کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی فرد یا قوم میں رحمت و عدل کے تقاضے پورا کرنے کی صلاحیت دیکھتا ہے تو اسے حکومت و عزت عطا فرما دیتا ہے اور جو فرد یا قوم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس عرمت کرنا اہل ثابت کرتی ہے تو اسے زلت و خواری کے گڑے میں پھینک دیا جاتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و آتو بھلئی استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و آتو بھلئی استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و آتو بھلئی تولج اللیل فی النہاری تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں و تولج النہار فی اللیلی اور داخل کرتا ہے دن کا حصہ رات میں و تخرج الحی من المیتی اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے و تخرج المیت من الحی اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے و ترزق من تشاؤ بغیر خساب اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے خساب اس میں اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کے دو اور ثبوت بیان کیے گئے کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے خساب حضرت معز بن چبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دفعہ میں نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا حضور علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو میں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ میں نے یوحنا بن باریہ یہودی کا کچھ قرض دینا تھا وہ میرے دروازے پر آ بیٹھا اس طرح کہ اگر میں باہر نکلوں تو وہ مجھے گریفتار کر لے تو اور حضور کے خدمت میں حاضر ہونے سے روک دے اس لئے میں گھر سے باہر ہی نہ نکلا اور نماز جمعہ کی شرکت سے محروم رہا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاز کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرما دے میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ تو حضور نے فرمایا ہر روز یہ پڑھا کرو قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک رحمان الدنیا اگر تو یہ پڑھے گا تو تجھ پر اگر زمین کے برابر سونا قرض ہوگا اللہ ادا فرما دے گا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر یہ آیت وہ ستون ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پولیسی کا دار و مدار ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جس نے یہ کام کیا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ پسنا رہا اس کا تعلق اللہ سے فِي شَيْءٍ كُچْ بِي إِلَّا أَن تَتَّقُمِنْهُمْ تُقَوْتَ مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ یعنی کفار سے ایسے مراسم نہ قائم کیے جائیں کہ تم انہیں اپنے سیاہ و سفید کا مالک بنا دو اور ہر بات میں ان کے مشورے پر اعتماد کرو نہیں ایسا مت کرو قرآن نے اسے قطن ممنوع قرار دے دیا کیوں کیوں کہ ایسا رویہ اختیار کرنا کسی آزاد قوم اور آزاد حکومت کے شاہیان نشان نہیں کہ تم ان کو اپنے ایٹمی منصوبے اپنے ایٹمی منصوبے کے تمام راز سب کچھ ان کے سپرد کر دو اور جو کچھ وہ کہیں ان کے مطابق تم اپنے معاشی قانون بناو یہ ذہنی غلامی ہے اسے اسلام کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہاں لیکن تم ان کے ساتھ صرف اتنا تعلق برقرار رکھو اس طرح تعلق رکھو کہ ان سے دشمنی والا معاملہ بھی نہ ہو یعنی بس تم ان سے اپنا بچاؤ کر سکو ان سے بہت زیادہ جو ہے ایسے رواسی مت بڑھو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ دراتا ہے اللہ تمہیں اپنے غزب سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسْغِيرُ اور اسی کی طرف پلٹنا ہے اُلْفَرْمَائِيَةِ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور تبدوہو یا اسے ظاہر کرو جانتا ہے اسے اللہ تعالی وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاغَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِيرُ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یو مَا تَجِدُو جس دن پائے گی کل نفس ہر جان مَا عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ جو کی تھی اس نے نیکی محدرن اپنے سامنے پائے گی وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوِن اور جو کچھ کی تھی اس نے برائی تبدو تمنہ کرے گا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَمَدًا کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان اَمَدًا بَعِيدًا مدت بڑی طویل مدت حائل ہو جاتی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ دراتا ہے اللہ تمہیں اپنے عذاب سے وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالعِبَاد اور اللہ تعالی بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُورَ وَاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ